اسے کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا اٹھل ہے واقعی معیشت ایزدی کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا قرطلین حیدر کے اپسانے فوٹوگراپر کا آخری فقرہ یاد آجاتا ہے زندگی انسانوں کو کھا گئی کا کروچ زندہ رہیں گے 1931 میں ہندوستان میں پہلی بولتی فلم عالم آرہ ریلیز ہوئی اس سے پہلے خاموش فلموں کا دور تا کچھ اداکار ایسے تھے جنہوں نے پہلے خاموش فلموں میں کام کیا اور جب بولتی فلموں کا آغاز ہوا تو انہوں نے ان فلموں میں بھی اپنی شاندار اداکاری کی ایک اداکار ایسے تھے جنہوں نے خاموش اور بولتی فلموں میں یک سا مہارت سے کام کیا وہ بہت حسین و جمیل تھے اور ان کی مردانہ وجاہت کے ہر طرف چھرچے تھے ان کا نام تا گلحمید 1905 میں نوشہرہ کے گاؤں پیر پیائی میں پیدا ہوئے گلحمید قدرت کا ایک حسین تحبات ہے یہ حقیقت ہے کہ صوبہ پختنخواہ سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے ہر دور میں شہرت حاصل کی ہے دلیب کمار جینیت امجد خان کے والد امجد خان ونوت کنہ دیوانن راج کپور پرتوی راج کپور پریمنات وغیرہ جن کا تعلق خبر پختنخواہ سے ہے بہت سے فلم نقادوں کا یہ دعویٰ ہے کہ گلحمید جیسا وجیح اور دلکش ہیرو ہندوستان کی سکرین پر آج تک دوسرا نہیں آیا ان کے والد کا نام صیف اللہ خان تھا اور ان کے دیگر تین بھائیوں کا نام عبدالحمید خان، گلجمال خان اور سید جمال خان تھا انہیں سب سے پہلے اے آر کاردار نے اپنی خاموش فلم سرپروش میں کسٹ کیا جو انسو تیس میں ریلیز ہوئی انیس سوے کتیس میں ان کی فلمیں آتش عشق اور وانڈرنگ ڈانسر ریلیز ہوئی اور گلحمید کے نام کا ڈنکہ ہر طرف بجنے لگا گلحمید کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی پنجابی فیچر فلم ہی رنجا میں کام کیا جو انسو بتیس میں ریلیز ہوئی یہ فلم لاہور میں بنائی گئی اور اے آر کاردار نے اس کی ہدایات دی انیس سو تین تیس میں ان کے فلم یہودی کی لڑکی ریلیز ہوئی جو آغا حشر کاشمیری کے کیل یہودی کی لڑکی سے مخوص تھی پھر گلحمید نے مشہور زمانہ فلم سیتا میں کام کیا اسے ایسٹ انڈیا فلم کم نے نے پروڈیوس کیا تھا اور دیبا کی بوش نے اس کی ہدایات دی تھی یہ پہلی پولتی فلم تھی جسے انٹرنیشنل فلم پیسٹیول میں بھیجا گیا جبکہ انسو چونتیس میں اسے وینس فلم پیسٹیول میں دکھایا گیا جہاں اس فلم کو احزازی ڈیپلومہ بھی دیا گیا انسو چونتیس میں ریلیز ہونے والی گلحمید کی دوسری فلم میں چندر گبتہ ممتاز بیگم سلطانہ اور نائٹ برڈ شامل ہے انسو پینتیس میں گلحمید کی کافی فلمیں ریلیز ہوئی کاروان حیات اور بہارت کی بیٹی میں ان کی ہیروائن رتن بائی تھی ان کی دیگر مشہور بولتی فلموں میں سوتے لی ماں اور مرڈر شامل ہے اسی سال یاسمین بھی نمائش کیلئے پیش کی گئی جس میں ان کا نام بہرام تھا انسو چتیس میں ان کی صرف تین فلمیں ریلیز ہوئی جن میں سونہرہ سانسار، باغی سپاہی اور خیبر پاس شامل ہے یہ سب سوپر ہیٹ فلمیں ثابت ہوئی گلحمید نے خاموش فلموں کی مشہور اداکارہ پیشنس کوپر سے شادی کی جن کے ساتھ انہوں نے باغی سپاہی، مرڈر اور خیبر پاس میں کام کیا تھا پیشنس کوپر کو خاموش فلموں کی مددو بالا کہا جاتا تھا لاہون میں اپنا کیریر شروع کرنے کے بعد گلحمید کلکتہ چلے گئے جہاں انہوں نے بارہ سے زیادہ خاموش اور بولتی فلموں میں کام کیا ان کی کچھ فلم ممبئی میں بھی بنائی گئی کار کو ہندوستانی فلمی سنت میں لانے اور ان کے فن کو نکارنے میں اے آر کاردار نے قلیدی کردار ادا کیا فلم خیبر پاس کی ہدایت ہدایات گلحمید نے خود دی تھی گلحمید کی دیگر فلموں میں سب در جنگ فریبی شہزادہ فریبی ڈاکور اور عورت کا پیار شامل ہے کہا جاتا ہے کہ گلحمید کی آواز بھی بہت دلکش تھی اور وہ پانی کے قریب رہنا پسند کرتی تھی اس کی وجہ خیائی دیئے تھی کہ وہ جس گو میں پیدا ہوئے تھے اس کے نزدیک دریائے کابل تھا گلحمید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہیں اے آر کاردار نے اپنی مشہور فلم باغی سپاہی میں کاش کیا تو کہا گلحمید تم نے اس فلم میں یادگار اداکاری کرنی ہے اس پر گلحمید نے پورچوش لہجے میں کہا سمندر کے بپرے ہوئے پانیوں کی قسم ایسی اداکاری کروں گا کہ دنیا ہل کر رہ جائے گی وہ جو کہتے ہیں کہ اگر زندگی ہے تو بڑے سے بڑا مقصد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر زندگی بے وفائی کر جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا گلحمید اس لحاظ سے بدقسمت رہے کہ انہیں زیادہ محلت نہ ملی انہیں گلے کی بیماری لاحق ہو گئی جس کا اُس زمانے میں کوئی علاج نہیں تھا 1934 میں یہ جوان رینہ سرہ پہ 31 برس کی عمر میں سب کو روتا چھوڑ کر موت کی وادی میں اُتر گیا کہا جاتے کہ گلحمید اپنی موت سے کچھ ہبتے پہلے اپنے گو چلے گئے تھے جہاں انہوں نے انہیں کسی نے بتائے کہ گلکتہ میں ایک حکیم صاحب ہے جن کے پاس ان کی بیماری کا شافی علاج ہے گلحمید گلکتہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حکیم صاحب فریضہ حج ادا کرنے گئے ہوئے ہیں اس کے کچھ دنوں بعد ہی گلحمید چل بسے اسے کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا اٹل ہے واقعی معیشت ایزدی کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا قرط لین حیدر کے اپسانے فوٹوگراپر کا آخری فقرہ یاد آ جاتا ہے زندگی انسانوں کو کھا گئی کا کروچ زندہ رہیں گے